دوسرا ایک جو مسئلہ بہت سامنے آیا وہ پاکستان کے وزیر آدم عمران خان کی عدم شرکت کا ہے اس کانفرنس میں انہوں نے پہلے کمیٹمنٹ کیا تھا لیکن یہ کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ واضح تخصیم نظر آ رہی ہے سعودی عربیہ کو اس کانفرنس کے متعلق تحفظات ہیں اور وہ تحفظات یہ تھے کہ کیا یہ جو کانفرنس ہے ملیشیا میں جو کولا لمبور میں ہو رہی ہے اس کو OIC کی کوئی متبادل شکل تو نہیں دی جا رہی اور خود محاصر محمد نے کہا کہ شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ جو بہتر فورم ہے مسلمان ممالک کے مسائل کو حل کرنے کا وہ OIC ہے یعنی Organization of Islamic Corporation جو ہے وہ ایک بہتر فورم ہے اور محاصر محمد نے اس بات کا بھی اطراف کیا تھا کہ یہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ اس کے جو حدود ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں اور وہ اس سے بھی کوئی کوشش نہیں کر رہے اور اس کا مقام مصد جو ہے وہ صرف مسلمان ممالک پر غور کرنا ہے لیکن اس کانفرنس کے فوراں بعد ترکی کے جو صدر اردوگان صاحب تھے انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر آزم اس لیے اس میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ سعودی عربیہ کا ان کے عمر بہت دباؤ تھا بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ دھنکی دی ہے کہ اگر وہ ان کے وزیر آزم اس کانفرنس میں شریک ہوئے تو وہ جو اس نے انداد دی ہے تین عرب ڈالر کی اور جو تیل کی قیمتیں موقع کی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی جو پاکستانی وہاں پر ملازمت کریں جن کی چالیس لاکھ سے بھی زیادہ تعداد ہے ان کو واپس کر دیا جائے گا اور اس طرح لیکن سعودی عربیہ کی امبیسی نے فوری طور پر اس بیان کو مسترد کر دیا اس نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کی دھمکییں دے اور وہ جب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا بھی ہو جاتا ہے تو اسے وہ باتچیت کے ذریعے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب سعودی عربیہ یہ جو تحفظات تھے کانفرنس کے بارے میں یہ کوئی پاکستان کے اوپر تھوڑی تھے یہ تو ملیشیا کے مہاتر محمد نے ان کا ویجن تھا اور انہی کا یہ ویجن ہے کہ انگریتی چینل بھی لانچ کیا جائے اسام افوویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ بات انہوں نے عمران خان کو بھی کہی تھی اور عمران خان کو یہ بات پسند آئی تھی اور اس لیے انہوں نے شرکت کا وائدہ بھی کیا تھا اور لیکن جو اردوگان صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے تو یہ جو تقسیم ہے یا اختلافات ہیں مسلم ملکوں کے درمیان یہ سوال پتا ہوتا ہے کیا ان کو کچھ زیادہ ہوا نہیں مل گئی کیا یہ ضروری تھا کہ کانٹرنس کے خاتمے پر یہ بات سامنے لائی جاتی کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کے وزیر آدم نے شرکت نہیں کی جبکہ پاکستان نے یہ بات بازے کر دی تھی اس کے وزیر خاجہ نے بتا دیا تھا کہ سعودی عرب کو اس کے تحفظات ہیں اور پاکستان نے ان تحفظات کو دور کرنے کی اپنی سی کوشش بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے مہاتر محمد کو بھی اعتماد میں دیا تھا وزیر آدم نے اور صدر اردوغان کو بھی جنیوہ میں جب وہ گئے تھے گلوبر ریشیو جی کانٹرنس کرنے کے لیے تو وہاں بھی انہیں اعتماد میں دیا تھا لیکن اب اس سے یہ کچھ تاثر جاتا ہے کہ کیا پاکستان نے یا وزیر آدم پاکستان نے اردوغان صاحب کو کوئی اس قسم کی کا تاثر دیا یا اس قسم کی کوئی بات کہی کہ سعودی عربیہ نے ان کے اوپر اس نویت کا دباؤ ڈالا اور اس طرح انہیں منع کیا تو یہ غالباً کوئی بہت صحف مند سی بات نظر نہیں آتی کیونکہ بلا شبہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے سالوغات ہیں وہ بہت ہی برادرانہ ہیں اور اس میں اس قسم کی چیزوں کی بہت کمی گنجائش ہے لیکن بنیادی طور پر جو مقصد بتایا گیا تھا اس قولہ لبور میں مسلم ملکوں کی سربراہ کانفرنس کا تو اس میں تو یہ بات تھی کہ مسلمان ملکوں کو یقجہ کیا جائے ان کے ایمیج کو دوسرے ممالک میں بہتر کرنے کوشت کی جائے اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقتصادی معاملات میں خود انحساری اور یہ بھی ایک اس کا پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہت اچھی ہیں مہاتر محمد صاحب کے تعلقات ان کے زمانے میں اس زمانے میں پاکستان کے اور ترکی کے پاکستان اور ملیشیا کے بہت اچھے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مہاتر محمد نے اور صدر دوگان نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی بڑی غیر معمولی حمایت کی اور پاکستان اس کے لیے بہت مشکور بھی ہے اور اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہو سکتی کہ وزیراعظم پاکستان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے اس کمیٹمنٹ کو پورا کریں اور وہ اس کانفرنس میں شریک بھی ہونا چاہتے تھے اب جو صورتحال سامنے آئی ہے تو اس کانفرنس سے کیا مسلم ملکوں کے درمیان جو اتحاد تھا وہ بہتر ہوا ہے اور کیا کچھ اس قسم کا تاثر تو نہیں گیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تقسیم تھی وہ کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایک خاص قسم کا بیانیاں کچھ ممالک کے خلاف جو ہے اس کو تقویت دینے کی کوشش کی اور کچھ ممالک نے اس میں اپنے بیانیاں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی اور کیا یہ ایک اچھا موقف ہو سکتا تھا اس میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس قسم کی مسلم ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے کبھی کسی بھی ممالک کی جب کانفرنس ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں ان اختلافی معاملات کو اگر پر باچیت بھی کرنی ہے تو وہ پھر بہائن ڈی ڈورز کی جائے فریقین کے درمیان بٹھا کر معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کی جائے نہ کہ میڈیا کے سامنے پریس کے سامنے اور دنیا کے سامنے آ کر ان اختلافات کو کھل کے بیان کیا جائے تو وہ اس کا نتیجہ کون نہیں جانتا کہ سعودی عرب اور ایران میں کس قسم کا کانفرنس چل رہا ہے کون نہیں جانتا کہ مشہ کے وسکا میں کس تسبیح خون ریزی ہو رہی ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے ایران کیا اضامات لگاتے ہیں عرب ممالک ایران پہ کیا اضامات لگاتے ہیں کس دنیا کوئی ڈھکی چھوپی باتیں ہیں تو یہ ساری اور پھر ترکی کا اپنا جو موقف ہے ایک زمانے میں وہ بہتی عربوں کے قریب بھی آ گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک مسئلے کے اوپر وہ سعودی عربیہ سے شدید اختلافات میں مختلف ہو گیا لیکن یہ بات بھی جو تھی وہ ساری دنیا کے سامنے آئی لیکن مسلم ممالک کی جو مجموعی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ان اختلافات کو کم از کم ایسے فورم پر ہائلائٹ کرنے کے کوششش نہ کی جائے تو اوائی سی کے فورم پر جب اس قسم کا ڈسکشن ہوتا ہے تو یہ بہت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت غیر محصر ہے اور وہ کبھی کوئی کام نہیں کر سکی اس میں تو ہم تفصیلی بات کریں گے کہ اوائی سی کے کیا مقاصد ہیں اور وہ ابھی سے کامیاب ہے یا کتنی ناکام ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی مسئلے کے اوپر جس کا تعلق مسلم دنیا مثال کے طور پر شام کا مسئلہ گودشتہ نو ساتھ سے چل رہا ہے اور وہاں پر پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور ایک کروڑ بیس لاکھ بے گر ہوئے لیکن وہ سعودی عرب اور جو اور عربوں اور ایران کے درمیان جو کانفلیکٹ ہے اس کی وجہ سے اوائی سی کے فورم پر دو تین مرتبہ آیا لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کن نتائج برامت نہیں ہو سکے تو پھر کوشش یہ کی گئی کہ ان کو زیادہ حوانہ دے اور جو ممالک ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب وہ مسلم ممالک کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے جہاں پر سربراہان ملتے ہیں تو وہ اسے آوائیڈ ہی کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو کوئی کانفرنس کے اندر یہ جو باتیں سامنے آئیں ہیں ان پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس سے اختلافات الزامات اور پھر ان کے جوابات پھر ان کی وضاحتیں جو مسلم ممالک کے درمیان ہوئی ہیں ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے اور کیا ان میں ریسٹرینٹ سے کام لینے کی ضرورت ہے اور کیا یہ ضروری نہیں کہ اگر چاہے کتنی مشکل قسم کے معاملات ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ مسلم اتحاد کو تقویت حاصل ہو ایک مشترکہ فورم کے اندر مضلوطی آئے مسلم ممالک کی تو پھر ذرا قدم جو ہیں وہ دھیرے اور آہستہ آہستہ بڑھائے جائیں اور میڈیا اور پریس کانٹرنسز کر کے اور اتنا کھل کے نہ بات چیچی کی جائے خاص طور پر اہم مسلم ممالک کے درمیان اور ان مسلم ممالک کے درمیان جو اوریڈی شدید قسم کے تنازیات میں گھرے ہوئے ہیں جو خون ریزی تک جا چکے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئے اور ابھی تک بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان میں اگر احتیاط بڑھتی جائے تو شاید مسلم ممالک جب ایک ساتھ مل کر بیٹھیں تو کسی پورا منحل یا باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی جانب عضامات لینا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائیں گے